ویڈیو بات کریں گے زباک بڑی ڈیسن کے میچ نمبر 54 کے بارے میں اس میں آپ کو ایک بار پھر سے ویزے نگارہ ویڈا ٹیم مراتہ مارول کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی لاسٹ ان کاؤنٹر دونوں ٹیموں میں 28 اور 27 کا رہا تھا 28 منٹ کے ساتھ ون کیا تھا ویزے نگارہ ویڈا کی ٹیم نے پینٹ اپل کے ساتھ سے انالائز کریں تو دونوں ٹیم میں ایوریز ٹیم آ جاتی ہے ون سائیڈ مقابلہ بالکل نہیں کھیلا جائے گا تو آپ کو آج زیادہ ٹیمیں کریٹ کرنی ہے بھائی اگر ایس ایل کے لیے تو ڈبل سائیڈ ٹیم ہی کریٹ کیجے گا زیال کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیم کی بزائے پورٹ ہیں پر زیادہ قبر کرنی ہوں گی اور خاص طور پر اگر ڈیفرینشل پر چاہتے ہیں بہاں بھی ریسک زیادہ مت لیجے گا تب ہی آپ ویننگ کر پائیں گے تو فولڈ ٹیل میں بات کریں گے اس مقابلہ کے بارے میں ویڈیو میں ڈیپ لی جانے سے پہلے اگر جوائن نہیں کیا ہے آپ کو مجھے ٹیلیگرام کے اوپر جلدی سے کر لینا ہے ویڈیو کے نیچے ریسکیشن بوکس ملیں گے بہاں سے ڈیک ٹیوائن کیجے گا تاکہ آپ ہمارے ریل چینل پر جوائن کر پائیں ساتھ میں کرکٹ فوٹبال این بی ایک بڈی ہاکی سبھی طرح کی پڑکشن کے لیے چینل کو جلدی سے سسکرائب کر دیجے گا آج کی ویڈیو کے لیے جو ایکسپیکٹیشن لائک رکھ کے چلاؤں بو رہے گا 100 پلس لائک کا تو جلدی سے سٹارگیٹ کو کمپلیٹ کر دیجے گا ویڈیو اچھا لگے شیئر کیجے گا اور ساتھ میں چینل کو جو سسکرائب کر دیجے گا تو آئیے اینالائز کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو پینٹیبل کے ساتھ سے تاکہ آپ خود سے اچھا خاصا ٹیم بنا پائیں تو نمبر ساتھ کی ٹیم آ جاتی ہے ویزے نگارہ ویرس جس کے پاس کافی بڑیہ ڈیفینڈر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے گیارہ مقابلہ کھیلہ ہے پانچ ویننگ کیا ہے شیئر مقابلہ اب تک لاشٹ کر چکی ہے اور اس کے ٹھیک نیچے آپ کو مراتھا ماربل بوٹم پلیس پر نظر آئے گی جس نے گیارہ مقابلہ کھیلہ ہے تین ویننگ کی ہیں آٹھ اس کا لاؤس ہو چکا ہے زہاں پر ویزے نگارہ ویرس کی ٹیم ہے جو تھوڑا سا ہائی کانفیڈنس کے ساتھ جرور کھیلتی نظر آئے گی بٹ لاسٹ انکاؤنٹر آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافی ٹکانٹے کا دیکھنے کو ملے گا اگر پلینگ سیبن میں جالا چنجز نہیں ہوتے تو اگین آپ کو تکری ٹک کر آج دیکھنے کو ملز آئے گی تو آئیے بات کرتے ہیں پلیئر سٹیٹس کے بارے میں وہ کون سے پلیئر ہیں جو آس بن جائیں گے آپ کے لئے کافی زیادہ خاص تو جہاں پر کے نگر کو ٹرائی کریں گے ان کا ٹیکل سکسیسفل کافی ریٹ زیادہ رہتا ہے چار سے لے کے پانچ تک آپ کو سکسیسفل ٹیکل کرتے نظر آئیں گے مطلب ہندر پینڈ ہیں جو اکیلے آپ کو ٹیکل کے ساتھ دے سکتے ہیں اس کے لابے جادب کو آپ جیل میں ٹرائی کر سکتے ہیں موقع دیزے گا اس پلیئر کو کافی اچھے پلیئر ہیں اور رائٹ کون پر کھیلینے کا اچھا لگتا ہے بٹ جیل کے لئے ہی ٹرائی کر سکتے ہیں کبھی کبھار ہی چلتے ہیں اور لاسٹ جے ٹی ایٹی کے خلاف چلے تھے اس کے بعد لگا تھا فلاوپ ہیں اور لاسٹ میں مطلب 20 فینٹیسی سکورہ نہیں کیا تھا تو اگر آپ جیل کھیلیں گے رسکی ٹیم کریں گے اس میں اس پلیئر کو ڈال دیزے گا تو اس کے بعد یادب ایج یادب آ جاتے ہیں آپ کے پاس جے پلیئر کس خاص نہیں ہے لاسٹ میں مطلب 9 فینٹیسی سکورہ نہیں کیا تھا ہیٹ ویڈ میں تو جے بھی ٹرائبل پک بنے گی ایک ہمار پلیئر اچھے ہیں بٹ ٹیم سے باہر نظر آئیں گے سبسیٹوٹ کی پک بن جائیں گے اگر آپ کو یہ کھیلتے نہیں نظر آئیں گے تو ابھی زیادہ بھی کس خاص پلیئر نہیں ہے تو بھائی اگر دیکھا زیادہ جہاں پر بٹی کو ٹرائے کریں گے لاسٹ میں 119 فینٹیسی سکورہ نہیں کیا تھا اور اچھے پوشنگ آل اٹ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں دیفنیلی جو اس کے ٹھیک نیچے آ جاتے ہیں تو اگر آپ جہاں پر اگر آپ جیادہ ونسائیڈ ٹیم کریٹ کرنا چاہتے ہیں بی آئی بی کے بکش میں تب آپ تو اگر کو بھی اپنے ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں اور کریڈ کا ایشو نہیں آتا تو دیفن سیکشن سے ہم نے پک کیا ہے تو جہاں پر دیفن سیکشن میں ہم نے بھائیز آراب کو ہم نے پک نہیں کیا ہے تو دیفن سیکشن سے دو پلیئر اب تک ہم نے پک کیا ہے دونوں کے دونوں وی آئی بی کی ٹیم سے رہیں گے ہم زیادہ سیفیسٹ کھیلیں آج کم خابلہ باقی ابھی بات کرتے ہیں تو جہاں پر جادہ کو ٹرائے کریں گے اپورٹن پلیئر ہیں جے پلیئر آپ کو ٹیکل اور ریٹ اچ دونوں سے پروفٹ دیتا نظر آئے گا ہیٹ ٹو ایڈ کھیلیں گے تو کیا بھی ٹرائے کر لیسے گا تو اس کے بعد نمبر سیکنڈ بڑی پک رہیں گے آپ کے لیے سروحی دس کا لاسٹ من کا ریٹ اچ رہا تھا تو کافی پورٹن پلی رہے ہیں اور باقی اگر مینی زیل کھیلتے ہیں تو آپ موقع دے سکتے ہیں اگر سیفیسٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو جے دونوں پلیئر آپ کے لیے کافی بڑی اپک بن جائیں گے اس کے لابے کمفرٹ جو ان سے باہر کھیلنا چاہتے ہیں تو نگر کو موقع دے سکتے ہیں بھائی باقی آپ کے پاس آر کم آر ہیں سبسیٹوٹ کے پک نہیں رہتے تو آپ انہیں بھی ٹرائے کر لیسے گا آئی سے ٹرائیبل پک جے ٹرائیبل آپشن رہیں گے آپ کے لیے سیفیسٹ کھیلیں گے جو دو آپ کے لیے بیٹر رہنے والے ہیں آج کے مقابلہ کے لیے تو ابھی بات کرتے ہیں بھائی ریڈر کے بارے میں تو اب تک اگر اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے جلدی سے کر دیجئے گا اور بات کریں نکھل اپورٹن پلی رہے ہیں ون مین آرمی کا رولہ دگر تے نظر آئیں گے کبھی کبھار ایمپٹی ریڈ کر دیتے ہیں بھائیبل اپنے ریٹ اچ کے ساتھ کریں گے قریب قریب آپ کو پندرہ اور سترہ کے بچ کا ریڈ اچ دیتے نظر آ جائیں گے کبھی کبھار ہائی فائی بھی لگا دیتے ہیں انہی کے ٹکر کے گائز پانکز آ جاتے ہیں دونوں ویلینڈ این اے بریلینڈ پک رہے گے اور اس کے ساتھ ڈگر کو ٹرائے کریں گے باقی اور کسی کے کھیلنے کے چانسز نہیں رہیں گے اگر کوئی کھیلے گا انفرمیشن دوں گا ٹیلیگرام کے اوپر چودری پک اچھی ہے باقی اگر آپ منی زیل کھیلیں گے تو میں آپ کو ریکمانڈ کروں گا کہ وہاں پر آپ کو نکل کو ڈراب کر دینا ہے چودری کو ٹرائے کر لینا ہے کیونکہ منی زیل آپ تب ہی بھی نہیں کر پائیں گے اگر سیلیکشن کو سوڑ پر آپ تھوڑا سار اس کی پک پر جائیں گے تو جہاں پر جی چینجز کر لیجے گا منی زیل کے لیے اور کیپٹینشی اوپشن پر آتے ہیں تو بھائی کیپٹینشی میں بات کریں تو آس کی کیپٹینشی اوپشن میں میں ریکمانڈ کروں گا نکل کو اور اس کے ساتھ بی سی دونوں اپورٹنٹ پلائے کر رہیں گے سیلیکشن پر چلیں ہیٹو ایڈ میں دونوں کو ٹرائے کر لیجے گا جیل کھیلنے والوں کے لیے نگر کافی اچھی پک ہے باتی کافی اچھی پک ہے لاسٹ میں ایک سو نیس ہیٹو ایڈ میں کیا تھا زیادہ لوگوں نے ٹرائے جروح کریں گے ٹیم میں کیا آنے کے چانسے دن کے بہت کم رہیں گے پنکرز کو منی زیل میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو جے پلائے آپ کے لیے کافی شاندر آپشن رہے گی اور جے ہوگا ہمارا فائنل ٹیم ہم نے ڈبل سائیڈ ٹیم ہی جہاں پر کریٹ کیا ہے بی آ بی کے چار اور تین پلائے ہم نے ایم ایم کے ٹرائے کیا ہے اگر پلائنگ سیبن میں کوئی چینجس نہیں ہوگا تو اس ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے آز کم کابلہ چینجس ہوتا ہے تو انفرمیشن دیں گے بھائی ٹیلیگرام کے اوپر تو جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہی خود لگاتے ہیں ہاریں گے ساتھ میں جیتے ہیں بھائی اگلی ویڈیو